آج ہم موجود ہے ایک میوزک ایوینٹ پہ جو کہ ملر ٹریکٹر لیمیٹڈ والوں نے ارینج کروایا ہے تو آج ہم انجن آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ایوینٹ کیوں ارینج کروایا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور ملر ٹریکٹر کے بارے میں بھی توڑی سی بریفنگ جانیں گے نیگا نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اومیگا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کے مذبان رانی خان جن آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ایوینٹ کیوں ارینج کروایا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور ملر ٹریکٹر کے بارے میں بھی توڑی سی بریفنگ جانیں گے اسلام علیکم سر وآلیکم اسلام جی سر آپ کا نام میرا نام جی سعید شمائل افغان ہے اچھا سر یہ ایوینٹ ارینج کروایا گیا ہے ملر ٹریکٹر والے کے اس کا مقصد کیا ہے اس بیسکلی ہمارا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ یود کو ملر ٹریکٹر کے بارے میں انفرمیشن ملے ان کو پتہ لگے کہ ملر ٹریکٹر کا کیا رول ہے ہماری معیشد میں صرف یہی نہیں کہ اگریکلچر بلکہ جو جو فوڈ ریکوائرمنٹ ہے فوڈ سیکیورٹی ہے ہمارے ملک کی اس کو کس طرح انشور کر رہا ہے ملر ٹریکٹر اچھا سر ملر ٹریکٹر کے ایسے کوئی اور کرنا میں جو پہلے انہوں نے کیے ہو یا ابھی فیچر میں انہوں نے سوچے ہو بیسکلی اٹھا فیفٹی فور ایئر اول کمپنی اور بہت ملت بیسکلی گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ ایک پرائیوٹائزیشن کے بعد کافی ایک لمبا سفر تیہ کر کے ملر ٹریکٹرز یہاں تک پہنچی ہے اور ملر ٹریکٹرز کا یہ ہے کہ اب ہم نے ایکسپورٹز کی طرف اور ملک کی ایکانومی میں کنٹریبیوشن ہماری جو جتنی جاب پرویجن ہے لوگوں کو جتنے ہمارے وینڈرز ہیں جتنے ہماری اوورال ایکانومی کی گروتھ ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ کرنی شروع کر دیے اپنے ٹریکٹرز اور اپنے پارٹس کو اپنے انجنز کو اور ہم اس وقت ٹاپ ففٹی ایکسپورٹرز پاکستان میں شمار ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ انوائرمنٹ کو فرینڈلی بنانے کے لیے ہم نے جو گرین ٹریکٹر پہلی کمپنی ہے انجینئرنگ کنسان ہے پاکستان کی جس نے گرین ٹریکٹر بنائے ہیں اور جس کی وجہ سے انوائرمنٹ میں کافی تبدیلی آئے گی اور جتنی امیشنز جو انوائرمنٹ کو پلیوٹ کرتی ہیں جو پلیوشن ہمارے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوئے وہ اس میں کمی آ سکتی ہے ملر ٹریکٹرز کے حوالے سے کچھ مزید بریفنگز دیجئے تاکہ لوگ اس کے بارے مزید جانے کہ یہ ہے کیا اور کیوں سٹارٹ ہوا کس لیے سٹارٹ ملر ٹریکٹرز لیمیٹڈ جو ہے وہ ایک پرانی آرگنائزیشن ہے پاکستان کی ایک سمجھ لیں سب سے بڑے اداروں میں اس کا نام آتا ہے سب سے اچھی کمپنیاں جو ہیں پاکستان کی ان میں ان کا شمار ہوتا ہے ملر ٹریکٹرز کا اور ملر ٹریکٹرز کو کئی اوارڈ مل چکے انٹرنیشنلی لوکلی سٹاک ایکسچینج کی طرف سے بزنس کمیونٹی کی طرف سے مارکٹنگ اسوسیشنز اور مینیڈمنٹس کی طرف سے بلکہ نہیں مل چکے ملر ٹریکٹرز نہ صرف ٹریکٹرز بنا رہا ہے بلکہ انجینئرنگ کے پارٹس بنا رہا ہے پوری انڈسٹری کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ اگری کلچر ایمپلیمنٹس جو ہیں جو ہمارے فارمرز کی اس وقت اشد ضرورت ہے اس کو فلفل کر رہا ہے وہ بنا رہا ہے تاکہ ان کی پروفیٹیبلیٹی بہتر ہو ان کی جو ہے وہ محنت رائے گا نہ جائے اس کے علاوہ انجینئرنگ پروڈکٹس ہیں ہماری پاور جنریٹرز ہیں فوکلیف ٹرکس ہیں اور اس طرح اب گروت ہوتی جا رہی ہے ہماری اچھا سر یہ میوزک ایونٹ آپ لوگوں نے ارینج کروایا ہے یوت کافی انجوائی بھی کر رہی ہے تو اس کا خیال کیسے آیا کہ یہ کرتے ہیں اس کا خیال اس طرح آیا کہ اب وہ کنونشنل جو میڈیا ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے اب لوگ ٹی وی اور وہ ریڈیو کی دور سے نکل کے آ کر اب سوشل میڈیا کی طرف آ گئے ہیں تو اس میں یوت ہمارا سب سے زیادہ انوارڈ ہے اور یہ ایونٹ بھی اس طرح ہی ہمیں سوشل میڈیا کے ثروب ہم نے دیکھا کہ کتنا انفلوینس کر رہا ہے لوگوں کو کتنا یوت کو انفلوینس کر لی ہے اس لئے ہم نے اس لیکٹ کر لی ہے موسیقی